آپ کے چہرے کے اوپر اوپن پورز کا مسئلہ ہے یا پھر لارج پورز بن چکے ہیں گڑے بن چکے ہیں اکنی ہے پیمپل ہے اس کے داگ دبے ہیں آپ کے سکن ڈال نظر آتی ہے آپ کے سکن کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا سنٹین ہو چکے ہیں اور آپ اپنی اس پرابلم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو اگر آپ نے یہ ویڈیو پر کلک کر لیا تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا کیونکہ آپ کی تمام پرابلم کا حل اس ویڈیو کے اندر ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری اپنے بہن بہنوں سے ایک رکویسٹ رہیں میشہ کی طرح جو چینل پر نیو ہے فرسٹ رام ہے تو پلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس ویڈیو کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ریمڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چاول لینے ہیں چاولوں کو آپ نے کیا کرنا ہے آدھا کپ پانی کے اندر بھگو کے راکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹ کے لیے تا چاولے ہیں جو ہے نا وہ تھوڑے نرم بھی پڑھ جائیں اسی سے ہم ریمڈی بنائیں گے جو بہت ہی زبدست ہے جتنے بھی آپ کے اوپن پورز ہیں لارج پہنچے ہیں آپ کے سکن کے اوپر چہرے کے اوپر گڑے بن چکے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا جیسے میں بتاؤں گی آپ لوگوں نے سیم ویسے ہی دیکھنا ہے کوئی بھی چیز کو آگ پیچھے نہ کرنا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹوماتر لینا ہے ٹوماتر جو ہ ہمارے کلر کو فیر کرتا ہے اس کے بعد ہماری جو پورز ہوتے ہیں نا ان کو کلوز کرتا ہے منیمائز کر دیتا ہے ان کو بند کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے سکن کے اوپر ڈرسٹ ہوتی ہے یا سنٹین ہوتا ہے ان کو رمو کر دیتا ہے چھوٹے سائز کا آپ لوگوں نے لینا ہے بہت بڑا نہیں ہے تقریبا اتنی سائز کا میں نے لینا ہے اس کو میں نے کاٹا ہے کاٹ کر وہ بھی اس کے اندر ان چیزوں کو ہم نے کہا کرنا ہے گرینڈ کرنا ہے اس لیے میں ساری چیزیں آپ لو دہی لے لینا ہے دہی آپ کے گھر کا جمع ہوا ہے یا آپ بزار وغیرہ سے شوہ وغیرہ سے بھائی کرتے ہو تو وہ آپ نے لے لینا ہے گڑا دہی ہونا چاہیے وہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک چمچ ڈال دینا ہے اور ڈال کر ان کو مکس کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے گرینڈر میں اس کو ڈال کر جگ میں ڈال لیں یا چھوٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر ڈبی میں ڈال کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لینا ہے تاکہ جتنے بھی وٹامنز ہ ہوں گے وہ اس پانی کے اندر آ جائیں گے تو میں بھی اس کو جلدی سے گرینڈ کر کے لگتے ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کو گرینڈ کی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ چھانی کی مطلب سے اس کو چھان لیا ہے تاکہ اس کے اندر سے جتنے بھی وہ ہوں گے نا پیسز وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر سے نکل جائیں اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ایک فیس پیک بنانا ہے اور جو اضافی پانی بچ جائے گا وہ آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی آپ بوٹل میں ڈال کر فریج میں رکھ رہ اور اس کا وہ شاور والی بوٹل میں اور تھوٹی تھوٹی دیر کے بعد اپنی سکین کی اوپر شاور کر لیں اگر نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فریج کے اندر رکھنا باہر اس کو نہیں رکھنا کیونکہ یہ خراب ہو جائے گا چار سے پانچ دن آپ لوگوں کے نکال دے گا آپ نے ایک اللاگ سے باول لینا ہے باول لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ملتانی مٹی جو ہوتی ہے گھر میں آپ لوگوں کے تقریبا ہر گھر میں تقریبا گھرمیوں میں تجھ گھر ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو بیس سے پ ملتانی مٹی کا لینا ہے لے کر وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو کر لینا ہے یہ ہمارا بن جائے گا ایک بہت زبددر سا مکچر جو آپ نے لگانا ہے اپنے پوز کے اوپر اور جو آپ کے پوز کے اوپر جیسے جیسے لگتا جائے گا ایک تو یہ تھنڈا ہے آپ کے سکین کو تھنڈک دے گا اور اس کے علاوہ اب ہم نے کیا کرنا ہے سوری بیچ میں بات کاٹ رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور ہمارا یہ بہت سموسہ پیس بن کر ریڈی ہو چکا ہے جو نا بہت زیادہ ٹھیک ہے اور نا بہت زیادہ رنی ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کرنا ہے اپنے چہرے کو اپنے اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کرنے لینا ہے آپ کے چہرے کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی ڈریس وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لینا ہے برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے فنگر کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر جہاں پر آپ کو بہت زیادہ پورز کا ایشو ہے یا پھر کیا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر گڑے بن گئے ہیں اور اس کے علاوہ لارج پورز کا ایشو ہے وہاں پر آپ نے اس کو لگانا ہے اور ایک سے دو میں ہلکے ہلکے فنگر کے ساتھ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اس طرح سے جیسے کہ میں کارنگ آپ نے اس طرح سے لگانا ہے اس سے آپ کی یہ ہوگا کہ آپ کی سکن ٹائٹن بھی ہو جائے گی کیونکہ اوپن پور جب ہماری سکن کے اوپر آ جاتے ہیں تو ہماری سکن لوز ہو جاتی ہے لٹک جاتی ہے اور ہم کیا ہوتا ہے کہ اپنی ایش سے زیادہ بڑے نظر آنے لگتے ہیں تو جیسی آپ کے انشاءاللہ یہ پورز ختم ہو جائیں گے منیمائز ہو جائیں گے آپ کے لارج پورز آپ کے گڑے بند ہو جائیں گے داگ دبے بھی انشاءاللہ اس سے ریمڈی سے آپ کے ریموو ہو جائیں گے اور آپ کے سکن اتنی زیادہ سمود ہو جائے گی کہ آپ سوچ کر حران ہو جائے گے کہ ہم نے اتنے پیس اتنی جو ہم نے دعائیاں لی ہیں پیسے لی ہیں ڈاکٹروں کو یا فیش وغیرہ کروا ہے وہ سب کے سب آپ لوگوں کے ویسٹ ہو جائیں گے لیکن اس کے ریزلٹ دے کر آپ لوگوں کو خوشی بھی ملے گی کہ کتنی شاندار ہے ہفتے میں آپ نے سات دن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سات دن آپ ریگولر کریں تو سات دن کے بعد آپ کا چیرہ بلکل سمود ہو جائے گا بلکل ینگ ہو جائے گا جیسے کہ بچوں کی سکن ہوتی ہیں بلکل سوف نرم اور پنک اور کوئی بھی اپوز کا ہوتا ہے وہ نام و نشان بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ کی سکن ایسا ہی ہو جائے گی دس سے پندرہ دن کے استعمال سے لیکن اگر آپ ایک ہفتہ استعمال کرتے رہتے ہیں لگر تو آپ کو جو ریزلٹ ملیں گے وہ دیکھ کر آپ احرار رہے جب ہوئے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شاور والی بوتن میں اس کو ڈال کر اپنے چہرے کے اوپر آپ سپری بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں تو اس کو ای جیسے ہی آپ لوگوں نے آپ ڈیلی ہم دوبارہ سے تو نہیں بنا سکتے یہ چھے سے ساتھ دن تو نہیں لیکن کم کم چار سے پانچ دن آپ لوگوں کے فریج میں پڑا رہے گا خراب نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ نے کہا کہنا ہے ڈیلی کا وہ پیک بنائیں پھر تین چار دن آپ ریشت دے دیں اپنی سکن کو اگر دینا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ اگر اس کو لگاتے بھی رہیں گے آپ کو ایک پرسن بھی نقصان نہیں ہوئے گا اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے نئے بنا رہے ہیں اور پھر ایسے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں میں ایک نئے ویڈیو کو ساتھ میں ہوں گئی تب تک آپ نے کہا کہ اپنا ڈیلی سارا کہہ رکھنا مجھے دعا میاد رکھنا اللہ حافظ